ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ان مائی یوٹیوب چینل ٹوڈے ویڈسکس اپاوٹ آ سٹوری دہ لارچ سونگ ریٹن بائی ہے تیم سولہ اے او کے اور یہ ان کے سوٹ سٹوری کلیکسنز کا ٹائٹل ہے دیز ہیس کارڈ ہوم سٹوری فروم وار جون کی میں سے لیے گئی ہیں اور جس میں جو تیم سولہ اے او ہیں ناغلینڈ کے لوگوں کی پینفل لائب کے بارے میں بتاتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے ریبلز اور گورنمنٹ فورس کے بیچ اورڈینری اور انوسینٹ پیپل بینا کسی وجہ کے پس رہے تھے تو دہ لارچ سونگ بہت ہی ہر ٹچنگ سٹوری ہے ایک ینگ ان بیوٹیفل سنگر اپینیو کی سٹوری ہے جو فورس کے اگینسٹ چرچ میں کے سمرتن میں ایک گیت گاتی ہیں اور اس چیز کے لیے اسے پنیسمنٹ دیتی ہے لیکن اس پنیسمنٹ سے انہیں کوئی سکن اس بات کا دکھ نہیں ہوتا نہ ہی وہ ڈڑتی ہیں اور پھر یہ جو ان کا گیت ہے لوگوں کے لیے پرینہ کا سروت اور جوز کا سروت بنتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ہٹیاں کی جا رہی تھی جن کے گھر جلائے جا رہے تھے تو سٹوری سروت ہوتی ہے جب اپینیو ایک سال کی ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں کے ساتھ کئی بھار چرچ میں جاتی ہے اور جو وہاں پر لوگ گانا گا رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ گانا گانا سٹارٹ کر دیتی ہے تب گانا گاتی ہے تو اچانک لوگ چپ ہو جاتے ہیں اور جو اپنے ہوئے وہ گانا گا رہی ہوتی ہے تو سب یہ سننے لگتے ہیں اس کا گانا کی اتنے چھوٹی بچی اتنا اچھا گانا گانا کیسے سکتی ہے تو یہاں پر تیمسولہ یہ بھی لکھتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ چھوٹی بچی گانے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہو تیمسولہ کے دوارے یہ کہا جاتا ہے اور جو یہ اس کی ماں یہ لکھتی ہے کہ یہ جو اسے گائن کی جو پرتیبہ ہے ٹیلنٹ ہے وہ اپنے پتہ سے آیا ہے جنہ کا نام جھہمبین ہوتا ہے جھہمبین جو کی ایک بہت ہی ٹیلنٹی سنگر ہیں اور ٹیچر بھی ہیں اور جو اسم میں ٹیچر ٹریننگ کورس کے لیے گئے ہوتے ہیں اور وہاں پر بیمار ہو جاتے ہیں اور بیمار کے دوران ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب جھہمبین کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اپنیو صرف نائن منت کی ہوتی ہے اور نائن منت کی ہوتی ہے تو جو اپنیو کی مدر ہے اس کو بھاقی جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں دوسری سادھی کر لینے چاہیے تاکہ تمہارے چھوٹی بچے اور تمہارے دیکھ فال کرنے کے لیے کوئی ہو سکے لیکن جو اپنیو کی مدر ہے وہ اس چیز سے ریفیوزڈ کر دیتی ہیں منع کر دیتی ہیں اور وہ یہ دوسری سادھی نہیں کرتی ہیں دوسری طرح وہ بہت ہی اچھی ویور بھی ہوتی ہیں اور ان کا بہت اچھا کام جم جاتا ہے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کے کام کی تو اس چیز سے وہ اپنے اپنیو اور اپنا پالان کرتی ہیں اور اپنا لائف کو سروائیو کرتی ہیں جیسے ہی اپنیو اٹھارہ سال کے ہوتی ہے بہت ہی سندر بہت ہی عدبود اور ٹیلنٹیڈ گائی کا بنتی ہے سنگر بنتی ہے تو جب ایک بار جب چرچ میں وہ ان لوگوں کے ساتھ گانا گاتی ہے جو اس مندلی کے ساتھ گانا گاتی ہے جو چرچ میں گانا گا رہے ہوتے ہیں تب ہی نیو بیلڈنگ چرچ کی نیو بیلڈنگ کا نرمان ہوتا ہے اور اپنیو ہاں پر گانا گانے کے لیے چرچ کی سمہاروں میں گانا گانے کے لیے جاتی ہے اور جیسے یہ وہاں پر چرچ کا سمارو ہوتا ہے نیو بیلڈنگ کے لئے تب بھی وہاں پر قورنمنٹ فورس کے دوارہ حملہ کر دیا جاتا ہے ان لوگوں کو پکڑنے کے لئے جو ریبلز کو سپورٹ کر رہے تھے انکریز کرنے کے لئے ریبلز کو انکریز کرنے کے لئے سپورٹ کر رہے تھے اور انہیں ٹکس دے رہے تھے تو جو گورنمنٹ ہے وہی پر چرچ کے سماروں کے دوران ہی ان لوگوں کو پڑھنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور تب ہی اپنیو جو کہ وہاں پر گانا گا رہی ہوتی ہے وہ اپنے گانے کو کنٹینیو رکھتے ہیں لیکن باقی کے سارے لوگ وہ گانا گانا بند کر دیتے ہیں اپنیو جو گانا گا رہی ہوتی ہے اسے اس کی ماں وہاں پر جو کی بھیڑی میں کھڑی ہوتی ہے منع کرتی ہے کہ اپنیو پلیز گانا مت کہو چپ ہو جاؤ فورس کے دوارہ بھی اسے کہا جاتا ہے لیکن وہ گانا گانا بند نہیں کرتی ہے اپنے گھانے کو کنٹینیو رکھتی ہے جیسے ہی وہاں پر پھر آگے بتائے گیا ہے کہ جب انڈین فورس کے دوبارہ وہاں پر حملہ کر دیا جاتا ہے اور گاؤں کے لوگوں کو دوسرے جگہ بھیج دیا جاتا ہے تاکہ جو گورنمنٹ ہے ان پر نگرانی رکھ سکے اور وہ ریبلز کو سپورٹ نہ کریں اور انہیں انکریز کرنے کے لئے ٹیکس نہ دیں تو اس چیز کے لئے جہاں پر وہ رہتے ہیں گاؤں کے لوگ انہیں دوسرے جگہ بھیج دیا جاتا ہے اور اس چیز سے اور زیادہ ان کے کھانے پینے کی دکت آگئی ہے گاؤں والوں لوگوں کو بہت ہی پریسانی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے جب انہیں دوسرے جگہ بھیج دیا جاتا ہے اور تب ہی جو اپنیو ہے وہ ایک ینگ کیپٹن کی وکٹم بن جاتی ہے وہ اس کے ہیر پکڑ کر اولڈ چرچ میں لے جاتا ہے اور اس کا ریف کر دیتا ہے گاؤں کے سبھی لوگ پریسان ہوتے ہیں کہ وہ کیپٹن ہے وہ اسے وہاں پر کیوں لے گیا ہے اولڈ چرچ جو کی چرچ میں ہوتے ہیں وہ لوگ پریسان ہوتے ہیں تو تھوڑی ہی در بعد اپنیو بہت ہی بری حالت میں آتی ہے اور وہاں پر سبھی لوگوں پچھلتا ہے کہ اپنیو کا ریپ ہو چکا ہے تو اس چیز سے اس کی ماں اپنیو کی ماں بہت دیت دیت چلا چلا کا رونے لگتی ہے کیپٹن کو برا بھلا کہتی ہے کہ تم نے بھگوان کے گھر میں یہ سب کیا کیا ہے کیوں کیا ہے تو اس چیز سے جو کیپٹن ہے وہ اسے برا بھلا کہتی ہے اپنیو کی ماں اور تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھ بھی وہ ہی ہوتا ہے جو اپنیو کے ساتھ ہوتا ہے اور دونوں جب مدر اور ڈاوٹر کا ریپ ہو جاتا ہے تو وہ سہن نہیں کر پاتی اور ان کی ڈیت ہو جاتی ہے اس چیز کے طریقے ہم سولہ اے او بتانا چاہتی ہیں کہ کس طرح سے ان سب ہنسا کے بیٹ ناگا لینڈ کے لوگوں اور ریبلز اور گورمنٹ فورس کے بھی جب ہنسا چل رہی تھی تو جو انوسینٹ لیڈی تھیں وہ کس طرح سے پیس رہی تھی کس طرح سے انہیں اس مجبور لائف جینے کے لیے اس طرح کی مجبور لائف جینے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا تھا تو پھر سٹوریا ہی بڑھتی ہے اور بتائے جاتا ہے کہ جو کیپٹن ہیں جس نے ان دونوں کا ریپ کیا تھا اسے پھر گوڑ کے دوبارہ سجا ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ اچانک سے کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور اس کی بری طرح سے مرتیو ہو جاتی ہے ڈیت ہو جاتی ہے اور یہاں پر جو تیم سولہ یہ بتاتی ہیں کہ جب لائف لینڈ کے لوگ فری جینا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا سٹیٹ آجاد رہے لیکن بھارت یہ سنگ ہے وہ انہیں اپنے راج بھارت میں ملانا چاہتا تھا تو اس ہنسک میں کتنے اورڈنری اور انوسینٹ پیپروں کو اپنی جان گوانی پڑی تھی اب اتیشار سہنے پڑے تھے تو یہ تھی دا لاشٹ سونگ سٹوری جو ریٹن بائے ہے تیم سولہ اے او کے اور وہ جو لاشٹ سونگ ہے وہ اپنیو کے دوبارہ چرچ میں گھایا ہوا سونگ ہوتا ہے جو اس کی لائف کا الہر سونگ ہوتا ہے چرچ کی سماروں کے دوران اور اس جو لوگوں کے لئے بہت ہی پرینہ کا سروت بنتا ہے آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی کنین خیل نہیں خیل نہیں